اسلام علیکم ایرون سعودی عرب میں مقیم غیر ملکوں کے لیے بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو اس کا اکامہ ایکس بائے ہو شرکہ بند ہو مرسلسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر امبیسی کے ذریعے اس کا خروج لگا کر سفر کروائیں گے یہ سفر بہت ہی کم خرچے میں کیا جائے گا کوئی بھی پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیشی، نیپالی، نیز کے کسی بھی ملک کا ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے آپ کی سٹین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ تین سے چار روز میں آپ کو پروپر پروسس کے ساتھ امبیسی کی ذریعے اپنے ملک بھیجوائیں گے اگر کسی صورت نمبر پر رابطہ نہ ہو رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے گیر ملکیوں کے لیے دو نہائی تہم اور خوشی کی خبریں ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے کفیل کی اجازت کے بغیر اپنا ایک ٹرانسفر نہیں کروا سکتے بعض اوقات آرکین وطن کو کفیل اچھا نہیں ملتا یا ایسی کمپنی میں کام کرنا پڑتا ہے جو وقت پر سیلری نہیں دیتی یا اوور ٹائم نہیں ہوتا جو کفیل ہوتا ہے وہ نقل کفالہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے گیر ملکیوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کل جوازات سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ کیا وہ کفیل کی اجازت کے بغیر نقل کفالہ کروا سکتا ہے تو سعودی عرب جوازات نے کہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گیر ملکی کا اکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے اکامہ ایکسپائر ہوئے کم از کم ایک مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے پہلے جوازات کی جانب سے یہ قانون تھا کہ اکامہ ایکسپائر ہوئے تین مہینے کا ٹائم گزر جائے لیکن اب سعودی حکومت کی جانب سے یہ قانون تبدیل ہو چکا ہے لہٰذا اب مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے سعودی حکومت کفیلوں پر سختی کر رہی ہے کمپنیز پر بھی سختی کی جا رہی ہے اس کی بڑی وجہ وزارت العدل میں غیر ملکیوں کے کیسوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھنے کی ہے چھوٹے مسسے میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جوازات نے یقم جنوری دوہزار اکیس تک کا ٹائم دیا ہے کہ اگر یہ کمپنیز اس دوران غیر ملکیوں کے واجبات ادا نہیں کرتی تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت سعودی حکومت غیر ملکیوں کے لیے مختلف اقتماد کر رہی ہے کہیں قانون میں تبدیلی ہو کہیں ٹیکس ویلیو ایڈٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو کہیں سعودی آئیزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اس وقت سعودی حکومت ملک میں سیاحتی ویزے کو فروغ دے رہی ہے تاکہ جو لوگ سیاحت کی گرس سے ملک میں آئیں اگر وہ نوکری تلاش کرنا چاہیں تو نوکری بھی لے سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح لوگ دوبائی میں ویزٹ ویزے پر جاتے ہیں وہاں پر نوکری تلاش کرتے ہیں اگر نوکری مل جائے تو وہی کمپنی ان کو ویزے ایشو کر دیتی ہے اگر نہیں ملتی نوکری تو واپس آ جاتے ہیں لیکن اس میں دبائی حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس وقت دبائی حکومت ٹوریس شعبے میں بہت زیادہ آمدن حاصل کر رہی ہے لہٰذا اب سعودی حکومت بھی اس قسم کے ویزے جاری کرے گی مگر اس کا طریقہ کار دوبائی سے مختلف ہوگا سعودی جوازات کی جانب سے علامیاں جاری کیا گیا ہے کہ اب حکومت میزبان ویزے جاری کرے گی یہ ویزے کفیل کی اجازت کے بغیر وہ لوگ جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں لے سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی یا رشتہ دار کے لیے ویزا لے سکتا ہے اس ویزے کی میاد ایک سال ہوگی اس کی فیس پانچ سو ریال ہے اس ویزے کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی شخص میزبان ویزے پر سال میں تین بار اپنے ملک میں جوا سکتا ہے یہ ویزا اپشر کے ذریعہ آسانی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین جو لوگ نوکری کی تلاش کے لیے جانا جاتے ہیں وہ لوگ یہ ویزا حاصل کریں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی فیس بھی بہت کم ہے اور دوسرا آپ لوگ سال میں تین دفعہ سعودی عرب کا چکر لگا سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ